بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم بناتے ہیں جنجر گوبی گوشت آپ ہی ٹرائے کیجئے گا پتائیے گا کیسی ہے گوبی کو پہلے کاٹ لیتے ہیں چیک کر لیجئے گا یہ پھول جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی کیڑا نہ ہو یہ دیکھیں ایسے اچھے سے اس طرح اچھے سے چیک کر کے تو پھر یہ بناتے ہیں مجھے میں گوبی گاٹتی ہیں اتنی دیر میں گوبی گاٹ لیا میں نے اور یہ ایک سے دو ٹی سپون نمک ڈال کے میں اس کو پانی میں بھی گو دوں گی نمک اس لئے ڈالتے ہیں اس کے جو اس میں جتنی وہ کیمیکل جو ہوتا ہے اس کا سارا اور نمک سے زرہ اس کی دو ٹی سپون نمک ڈالتے ہیں اس کا زرہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور سمیل بھی ختم ہو جاتا ہے ایک سر آپ بھور کریں گے کہ جب بھی اس میں پانی ڈالیں اس کو دھویں گے اس کے دم سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اسی چیز کی تو وہ نہیں میڈیسن ورہ جو بھی اس میں وہ ڈالتے ہیں تو اس لئے پانی ڈال کے اس کو بھی گو کے اس کو بھی گو کے دس مندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے لئے مجھے چاہیے کہ یہ اتنا پیاس یہ ایک بھی ڈال سکتے ہیں یہ کٹا ہوا دستے میں یہ بھی ڈال کریں دو ٹماٹر کرنی ہے ہری مرچے اور اس میں ادرک زیادہ یہ ادرک کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ ہے یہ لہسن اور یہ ہے آپ دیکھ رہو یہ فریش ہلدی ہے یہ بھی ادرک کی طرح ہوتی ہے اس کو پیل کر کے تو اس کو ساتھ ایڈ کر لوں گے میں نے گوشت اللہ اور ایڈ ڈال دیا ایک بٹا تین کپ ڈال دیا ایک بٹا تین کپ ڈال دیا اب اس میں میں لہسن ڈال دیں گے اور رفلی چاپ کلاس 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 ایک بٹا تین کھڑ کلاس 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 1 تیسپون سابت زیرہ 1.5 تیسپون نمک یہ مرچے اور نمک تو آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہوتا ہے اس میں لال مرچے کم ڈالوں گے کیونکہ ہری مرچے بھی ڈالیں گے تو وہ تیزی ہوتی ہے اس لئے لال مرچے میں تھوڑی ڈالوں گے گے لیول چیز ٹیسپون ڈال دی کیونکہ ہری ڈالوں گے اکتے ہیں گناہی کر کے چیزン ابسکو ہیں پانی ڈال دیا ملتا ہے پہر سے پھر اور پہر پہر داال دیا ہے پہر میں پھر پہر ہے پہر سے پڑھا دیا ہے لوگ سکتے ہیں ملتا ہے میرے گزڑیا ہے ایک کپ کے قریب یخنی ہے اب اس میں دھو کے سٹرین کر لی تھی اچھی طرح گوبی اب اس میں مڈا دیں گوبی کلیم آپ اس موقع پر تیز ہی رکھئے گا کیونکہ گوبی ڈھنڈی ہے اور ٹیمپریچر نورم ہونے میں ٹائم لگے گا جب فریش ہلدی ڈالتے ہیں کھانے سالن کا رنگ جو تیز ساتھ ہے اس لئے یہ دور سے زیادہ ہا رہے ہیں اب اس کی گھنائی کرنی ہے جب تک یہ ٹینڈر ہو جائے آپ لوگ نوٹس کریں گے میں ہر چیز ککر میں بناتی ہوں اس میں جی عادت ہے باقی ٹائم پی ڈیپینڈ کرتے ہیں کم زیادہ اگر زیادہ ٹائم ہو تو میں بغیر ککر کی بنا دیتا ہوں اور اگر کم ہو تو اس طرح آج ٹائم ذرا کم ہے لیکن زیادہ تر مجھے ککر میں بنانے کی عادت ہے اب اس کی گھنائی ہوتی رہے گی دس بندرہ منٹ تک اس کی گھنائی ہوگی اس طرح آدی سے زیادہ گل جائے گی میں اس کی ہلکی آنس پہ دم لگا دیں گے پریشر کرنی لگائیں 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 وہ تو امید ہے کہ ٹرائی کریں گے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو شکریہ اللہ حافظ موسیقی